بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں سب خیال خیال یہ سنگر اپنا بہت سا خیال رکھ رکھ رہے ہیں آج میں جس ریسپی کے ساتھ آئیں وہ ہے پالا گوشل ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا استعمال آتا ہے یہ کیسے پکتی ہے ایک کلومہ ٹن لے لیا ہے میڈیم فلیم پر دو تین بوال آنے دوں گی ایڈ کر دوں گی نمک مکس کر دوں گی ہلکی آنچ کر دوں گی پیس منٹ کے لیے اس کو میں ڈھام کر رکھتا ہوں گی گلنے کے لیے گوش گل شکا ہے مثالہ پرپیر کرتے ہیں ایک چطہ ایک کپ کوکنگ گال ایک بڑے سائس کا کٹاوپ پیاس ساوتے کر لیں گے ایڈ کر لیں گے لیسنزر کا پیسٹ دو سے تین سیکنڈ کے لیے اس کو میں پکاؤں گی اس کا کچھا پندور کرنا ہے دو میڈیم سائس کا کٹاوپ ٹماٹر ایڈ کر لیا ہے مکس کر لیا ہے ایڈ کر لیں گے پانی تاکہ ٹماٹر جلدی سے کر جائیں اس طرح سے آپ میش کر لیجئے گا جلدی کرنے کے لیے ایک چمک ہلتی ایک چمک سوکا دھنیا لال میرچ ایڈ کر لیں گے مکس کر لیں گے اور پندہ سیکنڈ کے لیے ڈھام کے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے مسالہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے مٹن ایڈ کر لیں گے آج کر لیں گے میڈیم اس طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ کے لیے اس کو اچھے طرح سے میڈیم آج پہ بھونیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہن کا دہن کش کر گئے گا گھاڑا لیجئے گا اس کو اچھے طرح سے پھینڈ لیجئے گا اور ایک منٹ کے لیے اس کو بھونیں گا پھر ایڈ کر گئے گا اس میں پالک پالک کپ جی پہلے آپ اچھے طرح سے مکس کریں گے میڈیم فلیم کر لیں گے آئل الگ ہو جائے اس طرح سے آپ چمچھ لاتے چاہیے گا اور ساتھ اٹھ اس کو بھونتے چاہیے گا تاکہ پالک اور گوش اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کو دیس سیکنڈ کیلئے ٹھانکے رکھ دیجئے گا اچھی خوشبو کیلئے ہر چیز بیلنس ہو جائے گی پھر آپ اس کو سرف کریے گا نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور انجوائی کریے گا مجھے ضرور پتائیے گا کہ آپ نے اس کو گھر میں ٹرائے کیا ہے میں امید کرتے ہوں کہ میری ریسیپی ضرور پسند ہوئی یہ ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا اللہ حافظ